میرا دین پھا رہے نہ نہیں زرادات بڑے بھی خروض اور عقیدت محمد کے ساتھ علی جناب کلام صاحب نے اپنے پوتے کے عقیقے کے تعلق سے اسم فلیپاپ کو ملعقیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعاو ہوں کہ یا باریلہ پاک ان بچوں کو تمام آفات و علیہ سے خاص لکھ جنات و ساتھ و مصروند جادو ٹونا حاصلوں کے حسد ناظروں کے نظر بس سے محفظ و معمون اتا فرما ساتھ ساتھ دینی بنیوی دونوں علوم سے آرہتہ ہونے کی توفیق اتا فرما علی جناب کلام صاحب کے جو بھی جائز مقصدیں ہیں جو بھی جائز مرادیں ہیں جو بھی جائز تمنایں ہیں اس محفظ پاک کے صدق و تفیل ان کے تمام جائز مقصدوں کو ان کے تمام جائز مرادوں کو ان کے تمام جائز تمناوں کو اللہ تعالیٰ قبول اتا فرمائے کہیے آمین حضرات ابھی ابھی میں نے فرقہ مسمونہ کے اندر قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک تو آیت کریمہ تلاوت جنے کا شرف حاصل کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشاء حرماتا ہے کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بس کے توڑ پر پیدا کیا ہر کے ذائے سے تصور نہ کریں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لگوں کے توڑ پر پیدا کیا آپ ہر کے ذائے سے تصور نہ کریں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بے کاڑ پیدا کیا آپ ہر کے ذائے سے تصور نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگو کے توڑ پر پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے کاڑ پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے کاڑ پیدا نہیں فرمایا ہے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَإِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُجَوُدْ کہ لوگوں تم کیا سوچ رہو تمہاری یہ جو زندگی ہے کسی کی عمر دس سال ہو رہی ہوگی کسی کی عمر دیس سال ہو رہی ہوگی کسی کی عمر چالیس سال ہو رہی ہوگی کیا یہ زندگی تمہارے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ہرگز نائسہ تصور نہ کرنا چونکہ آپ کی جو زندگی ہے یہ زندگی فانی ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی حضرات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ اس خاکتانے گیتی پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً اٹھارہ ہزار مفلوقات کو پیدا پرمایا ہے لیکن کسی بھی مفلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بے کاک پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے عباس کے سوٹوں پیدا نہیں فرمایا ہے حتیٰ کی اگر اگر مچھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کے پیدا کرنے میں بھی کچھ مسلحتیں ہیں اس کے پیدا کرنے میں بھی کچھ حکمتیں ہیں اور آپ کا شخص مخلوقات ہیں آپ تمام مخلوقات میں آپ سب سے اشرف ہیں آپ تمام مخلوقات میں سب سے اخور پورت ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جیگہ کہتا ہے جا رہا ہے کئی پر سب سے اکرم رہا جا رہا ہے کئی پر سب سے خوف پورت کہا جا رہا ہے جبکہ اس حاق دانے گلتی پر بے شمار امیاء اکرام اور اس کی امتیں آئی اس حاق دانے گلتی پر آپ نے نام سنا ہوا حلت آدم علیہ السلام اور اس کی امتیں بھی تشریر لائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بہترین امت سے یاد نہیں فرمایا اس حاق دانے گلتی پر حلت نوح علیہ السلام یہ پون نوح علیہ السلام آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقریباً آٹھ سو یا نیو سو سال تبلیغ فرمائی لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف اسی یا نوے لوگ ہیں آپ بتائیں آپ کی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے یاد نہیں فرمایا اس حاق دانے گلتی پر حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ کون عبراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کہا تھا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بہترین خدا ونڈی جب خانے کعبہ کے تعمیر کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یارز اگزار ہوتے ہیں کہ یا بار اللہ پا میں اپنی محنت کے بدل میں تیری بارگاہ میں تُس سے کچھ نہیں مانگتا ہوں اگر میں کچھ مانگتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری ذریعہ سے اس آخری نبی الزمہ کو تُو محبوظ بمایا اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو بہترین امت سے یاد نہیں فرمایا اس خواب دانے گلتی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ سے پاک کرنے کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی امت کو بہترین امت سے یاد نہیں فرمایا اس خواب دانے گلتی پر حضرت انساء علیہ السلام اور اس کی امتیں بھی تشریف لائی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی امت کو بہترین امت سے یاد نہیں فرمایا حضرت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی قسمت پر جتنا بھی نظر کریں آپ اپنی قسمت پر جتنا بھی بھی حق نہ کریں وہ وہ کم ہے کیونکہ آپ کا تعلق آپ کی نسمت پس نبیہ یہ پاک سے ہے جس نبیہ پاک آپ کا کلمہ پڑھتے ہو حضرت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا لیکن آج ہمارے معاشرے میں آج ہماری سوسائیٹی میں جب جائزہ لے تھے ہیں تو دنیا کی کوئی ایسی برائیہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں آپ پتہ ہیں کہ آج جناب کلام نام صاحب نے اپنے گھر پر اتنا عظم و شان محفلے پاک پر ملک کیا لیکن لوگ جو ہے بس گنے جنے دو چند حضرات ہی پہنچے ہیں آپ کو سکتے ہیں ارے اس محفلے پاک کی جو فضیلتے ہیں اس محفلے پاک کی جو فرکتے ہیں ارے دنیا میں آپ کو سب کچھ ملکتا ہے لیکن اس لیے فضیلتیں یہ برکتے جو ہیں اسی انسان کو ملکتا ہے اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند فرماتا ہے اور آپ اس میں فلیپ پاک میں بیٹھے ہیں اضراء میں ارز کرنا چاہوں گا میں بھائی مزہ کے اندر جو ہے عربی کے دو دو شیر عرض یا بحا آپ دیکھیں یہ شیر جو ہے عرضی علی رضی اللہ تعالیٰ نصداروں سے مرسوس کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ لحسل جمالو بیاسوا بین بزگی ننا کہ اے لوگوں آپ کیا سوچھتے ہیں ایک انسان جو ہے کپڑا جتنا شاندار جتنا